دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل اور بہت دنوں بار آج میں بلوگ بنا رہی ہوں اور اس بیج دشیرہ اور سب کچھ نے پڑ گیا پر میں بلوگ نہیں بنایا میں نے اور آپ کو بتانا چاہوں گی میرے ہیزبین بھی اب آ گئے ہیں گھر پہ اور یہاں دیکھئے یہ میرا بیگ ٹٹول رہے ہیں اور سنیے آپ میرا بیگ کیوں ٹٹول رہے تو دوستو آج ہمارے گھر پہ ہونے والی ہے ناغ بھگوان کی پوڑا چھوٹا سا مندر ہے ہمارے گھر پہ ناغ بھگوان کا تو وہاں پر انہوں نے بولا تھا کہ میں ناغ بھگوان چڑھاؤں گا جو بھی ہے تو آج ہم اسی لئے پوڑا کرنے جا رہے ہیں پیچھے اور بیک سائیڈ میں ہمارے گھر کے بیک سائیڈ میں مندر ہے چھوٹا سا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہاں ممی نے تھالی سجا دی ہے ہم نے ناغ بھگوان کو اچھے سے مطلب دودھ میں نے ناغ کے اور گنگا جل ڈال کے اس کو بنا کے ہم رکھ لے یہ آئے اور اب ہم جائیں گے پوڑا کرنے ابھی تو فیلحال میں ہو چکی یہاں پر ریڈی بلکل اور میرے حضر جا رہے ہیں بھار تو میں نے بتا دیتی کی کیا کیا ضرورت کا سمان ہے ورنہ مجھے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ بار بار جانا پڑتا ہے تو ان کو میں بتا دیتی ہوں تو یہ جا رہے ہیں دیکھے آج ہمیں سمان میں نے ان کو بتا دیا ہے یہاں سے میں چلتی ہوں اندر اور تب تک میں کر لیتی ہوں پوڑا کی تیاریاں اور دیکھئے یہ میرے بیگ میں کچھ نہ کچھ ان کی آزاد ہے یہ میرے بیگ ہی دیکھتے رہتے ہیں اور بیگ میں ملتا کچھ نہیں ہے کی کی جو ہم لیڈیز ہوتی ہیں وہ کہیں کہیں چھپا دیتے ہیں پیسے تو یہ ڈھونڈنے سے بھی ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں ہم بہت زیادہ ہی بکھرا ہوا ہے تو پہلے میں روم کو سمیٹھوں گی اور ہمارا جو کبرڈ روم ہے ڈریسنگ روم ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے سوٹکیس پھیلے ہاں کیکہ یہ روم اس لیے بھی پھیلے ہے کیونکہ میرے بردر کی ہے شادی اور اس کے لیے میں اب سمان جو بھی ہے سمیٹھوں گی جو مجھے سوٹکیس میں رکھنا ہے وہ رکھوں گی شادی تو ایک مہینے بعد ہے پھر بھی ہماری تیاری ابھی سے ہی شروع ہو چکی ہے اور میرے ہزبین تو چھٹی کٹ کے چلے بھی ہی جائیں گے تب تک اور تو اس لیے ان کے ہوتے ہوتے میں سارا سمان جو بھی ہے وہ سب رکھ لوں گی اور سب کے گھر پہ ہوئی رہا ہوگا سمرز کے جو کلوٹس ہے وہ اندر جا رہے ہوں گے ونٹرز کے بھار آ رہے ہوں گے تو وہی ہمارے گھر کا بھی سین یہ ہی ہے تو چلتے ہیں ممی کر رہی ہے پوجہ کی تیاری ہے اور میں چلتی ہوں بھار اور آپ کو دکھاتی ہوں موسم اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں موسم ہے بہت اچھا دوپ نہیں آئی ہے اور یہاں گاڑیاں دھل چکی ہے یہ گاڑی بھی دھل چکی ہے اور بھار میں نے سچا بارش ہو گئی ہے لیکن بارش نہیں ہوئی ہے موسم دیکھ سکتے آپ آج بادل ہی بادل ہے پوری جگہ بادل ہے اور میں یہاں ویٹ کریوں ان کا تاکہ یہ جلدی آئے اور ہم جلدی پوجہ کریں جلدی ناستہ بنایا اور جلدی ہم کھائیں گے جب تک یہ نہیں آئیں گے تب تک ہمارا پوجہ بھی نہیں ہوگا اور ناستہ بھی نہیں ہوگا تو لگتا ہے ہزمین آگئے میں دور کھول دیتا ہوں ییس یہ آگئے ہیں سممان لے کے ہمیں آپ کے لئے کیا لے کے آئے ہوگا ہوہ کیتا کیوٹ ہے یہ ہے یہ کہاں چویلا یہ آپ کے لئے اور یہ میرے لئے میں بھی یہ کھاؤں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیتاب پیارا سا ہے یہ تو ہم لوگ دونوں ایک جیسی ہیں ہم لوگوں کو چٹر پٹر کھانے کے آ جاتے تو فیلا تو میں نے بتاشی لینے بھیجے تھے اور بتاشی کے ساتھ دیکھئے کتنی ساری چیزیں ہماری آ چکی ہے فوٹی اور وغیرہ تو اب ہم چلیں گے مندر اور کرتے ہیں پوجہ تو اب ہم دونوں یہاں آ چکے ہیں پوجہ کرنے ایک مندر میں جو ہماری گھر کا مندر ہے ان میں اور اس کے بعد ہم جائیں گے ناگ مندر میں تو دوستو میں آ چکی ہوں یہاں پیچھے جہاں ہمارا مندر ہے وہاں میرے ہزبن پہلی آ چکے تھے تو دیکھیں جہاں ایسا جنگل ہے پیچھے اور یہاں مندر کا ستاپنا ہے ہزبن میرے پہلی آ چکے تھے تو یہاں انہوں نے اچھے سے سے ملا دیا ہے اور ناگ دیفتہ کا ستاپنا کر دیا تمہیں تو انہوں نے رکھ بھی دیا ہے دیکھیں ایسے اس کی پوجہ کرنی ہے اب ہمیں جہاں بھانجی تمہیں ہاتھ لگا دیتی ہوں دیکھیں دیکھیں کیسا گھلا جنگل ہے پیچھے پورا جنگل ہے اور یہاں ہو رہی ہے پوجہ جہاں بھانجی تو یہ مندر جو ہے یہ لوگوں نے مطلب جو میرے ہزبن کے سائیڈ ہیں انہوں نے گھر پہ ہی بنایا ہے کیونکہ کچھ ہوگی مان لیتا کچھ تھا ان کا تو اسی لئے یہ مندر ہمارا گھر کے اندر گھر کے بھار ہے پر اپنے ایریا کے اندر دوستو پوجہ کرتے کرتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم پرشاد ہی لانا بھول گئے ہیں اب ممی لے کے آگئی ہے یہاں پرشاد لے کے آ چکے ہیں تو ممی آ چکے ہیں میں لینے ہی جا رہی تھی تو ہماری پوجہ ہو چکے ہیں ہم جا رہے ہیں گھر دوبارہ تو ہم آ چکے ہیں پوجہ کر کے گھر پہ اور اب بنانے جاری ہوں میں ناشتہ ناشتہ ایسا ہے کہ سب کے الگ الگ ڈیمانڈ ہے کوئی برینڈ نڈا کھانا چاہتا ہے کوئی نیوٹری اور پرانٹھے کھانے چاہتا ہے کوئی کچھ کھانا چاہتا ہے تو ابھی میں ایک میوچل ڈسکشن کر کے نکالتی ہوں کی کون کیا کھائے گا اور میں کیا کھاؤں گی تو چلتے ہیں کچھن کی طرف اور جا کے بناتی ہوں میں ناشتہ دوستو بریکفاست بن چکا ہے کھا بھی چکے ہیں ہم اور کچھن ہوں چکا ہے کوئین اور اب میں جا رہی ہوں روم میں کیونکہ آج مجھے ڈائننگ اور روم کا حالت دیکھ سکتے آپ کیسا ہو چکے ہیں تو میں اب ملاتی ہوں روم کو اور آج ہمیں بہت 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 سارا کام کرنا ہے اور ہمیں جانا بھی ہے گھومنے تو فٹاپٹ میں سمان ملاتی ہوں دوستو؟ روم ساف ہو چکا ہے کپڑے مل چکے ہیں تو میں ہو چکی ہوں ریڈی ہاں پر اور ہم جا رہے ہیں ہے گھر کا کچھ سامال لینے کینٹین جا رہے ہیں اب وہ ہم فوجی لوگ کینٹین میں جائے ایسا تو ہی نہیں سکتا اب ہم جا رہے ہیں کینٹین اور کینٹین میں جا کے لائز دن کر دیتیوں کینٹین میں جا کے لیتیوں اپنا سامان اور گھر کا کچھ سامان اور اس کے باب نیوٹی ہوں چلتے ہیں یہاں سے دھوپ ابھی صبح تک موسم بہت اچھا تھا پھر دھوپ ہونے لگ گئی ہے تو دوستو اب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور چلتے ہیں اور دھوپ پھر سے زیادہ دھوپ ہو گئی ہے یار سنفیوں کا موسم اچھا تھا اور اب دھوپ ہو گئی ہے تو دوستو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب ہم نکلے اور بھیڑ نہ ملے بتاؤ ایسے خالی والے روڑ میں بھی بھیڑ اتنی بھیڑ شاید کچھ ہو رہا ہے آگے میرے خیال سے کچھ آترا واترا نکل رہی ہے اسی لئے بھیڑ ہے بہت زیادہ بھیڑ ہے تو دوستو ہم نے سامان لے لیا ہے اور ہم نکل بھی چکے ہیں اور یہاں پر کچھ میڑا ویڑا ٹائپ کا کچھ لگ رہا ہے تو دیکھیں گے شام کو ہم ایک چکر ماریں گے آج سنی لگے گا ہم آ چکے ہیں گھر اور اتنا ٹرافک اتنا ٹرافک آتے سمیں بھی اور جاتے وقت بھی اور ہم آ چکے ہیں اور ابھی میں کھا رہی ہوں کچھ چیز پائٹ بہت بہت بھول ہو رہی تھی اور دیکھیں مہراج جی تو لیٹ گیا ہے کیونکہ تو کچھ کام ہے نہیں اب اٹھوں گی میں ہی کام کروں گی تو گھر آنے کے بعد میں نے لافنگ کی تیاری کر لی تھی اور میرا ایک لافنگ کی شیٹ ریڈی بھی ہو گئی ہے اور یہاں پر میرا دوسرا لافنگ کی شیٹ ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں بیٹر دیکھ سکتے ہیں تو میرا پرپریشن کر کے چلی گئی تھی اب بس بنا کے دیتی ہوں سب کو تو وہ میں گلوٹین ہے اس کو کٹ لیتی ہوں بڑا بٹ سے اس کو پری چاپ کر لیتے ہیں کیونکہ میرا جو بڑا والا نائف ہے وہ یوز نہیں ہو رہا ہے مطلب چلنی رہے وہ اس کو میں کٹ رہی ہوں مطلب چلنی رہا ہے تو میں نے اس کو بڑی چاپ کر لیا ہے اچھے سے یہ اتنا بڑی کہ میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے اس کو میں نکال دوں گا تو لافنگ بن کے ریڈی ہے اور اب چلتے ہیں روم میں اور کھاتے ہیں اور ہزبن جی کو میں نے دے دیا کیسا بنایا ہے ہزبن جی بڑیا تو یہاں دیکھنا یہ دیکھ رہے ہیں تو دوستو اب کھانا بھی نہ ہو چکا ہے اور اب ہم کریں گے تھوڑا ریس اور اس کے بعد ہوں گے میں ریڈی اور میں جاؤں گی کہاں بتاؤں گی آپ کو تھوڑی دیل میں تو دوستو میں ہو چکی ہوں یہاں ریڈی اور میں آپ کو دکھاتے گی اپنا فل لوک تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فل لوک پلیز ہٹی ہے تو یہاں میں ایسے ہو چکی ہوں ریڈی اور یہاں یہ مجھ سے پہلے ریڈی ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی یہ ریڈی ہی ہو رہے ہیں اور تو چلتے ہیں دوستو اور میں سب دیکھ سکتے ہیں پھر سے میرے پیچھے ایسی محض ہے تو یہ سب آکے سمڑھیں گے اس سے پہلے کی پاپا ہمیں ڈانٹیں ہم فڑا پٹ جان سے نکلتے ہیں ممی اور میں نکل چکے ہیں گاڑی نے بھاہر لگا دی تھی اور فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اب چکی ہے ممی آنگے پاپا ابھی لوک لگا رہے ہیں میں بھی بیٹھ چکی ہوں اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے دوستو پھر سے اتنا ٹرافک میں ہم پس چکے ہیں یہاں بہت زیادہ رش ہو رہے ہیں ہمیں نکلے میں کم سے کم 20 میرٹوں ہوئی گئے ہیں اور ہم اٹک چکے ہیں اتنا ٹرافک ہے ہم آ چکے ہیں ہم آ چکے ہیں ماما لوگوں کے یہاں پر اور آج ہے دیدی لوگوں کے انیورسری تو ہم اس لئے یہاں ہیں تو ہم آ چکے ہیں دائی لوگوں کے انیورسری میں اور میں یہاں اپنا سیٹ پہلی رکھ لیتی پہلے کہ کوئی آ جائے ہیں تو دوستو کھانا کھنا کھا پی کے اور ہم نے انجائے کر کے ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف اور اب جا کے ہمیں روڈ سافت ملی ہے مطلب کی ٹرافک جیم نہیں ہیں اور اب ہی ہمیں گھر پہنچنے میں ہوں گا تھوڑا ٹائم اور پہنچ چکے ہیں اب ہم آ چکے ہیں اور بس آج کا ولوگ اتنا ہی تا گھومکے ہم آ گئے تھے بہت دنوں بعد بلوگ بنایا تو اچھے سے پتا نہیں بلوگ بنایا اور کوشش کریئر بلوگ بنا لے گی اور اب ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم